جے کی ٹوانٹی فور سیونڈ نیوز میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں میں ہوں نور اس وقت ہم سری نگر سمارٹ سٹی کے اندر ہے یہ لالچوک کا علاقہ ہے بلکل آپ کو پہلے سب سے پہلے دکھاؤں گا یہ سمارٹ سٹی ہے اور سمارٹ سٹی میں ٹرافک جیمز لگے ہیں ابھی ابھی کچھ سکولوں کی چھٹی ہوئی ہے اگر ٹرافک نظام جو ہے آپ بلکل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حالانکہ سائٹ میں پارکنگز کی جگہ رکھی ہے لیکن سمارٹ سٹی کی وجہ سے جو سڑکے تنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے گاڑیا جو ہے فسی ہوئی ہے ابھی ابھی کچھ ہی نیچی سکولوں کی چھٹیا ہوئی ہے ان کی گاڑیا جب نکلی وہ بھی کافی سمیں تک ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں سکولی گاڑیا جو ہے وہ بھی ہلکے ہلکے سے چل رہی ہے لیکن ٹرافک جام جو ہے کافی زیادہ لمبا ہوا ہے دونوں طرف سے اگر ہم بات کریں گے لال چوک جو علاقہ ہے مین ہب مارکٹ کا مانا جاتا ہے اور یہاں پر ٹرافک جامز لگانا اور یہ عام بات ہے جب تک یہ سمارٹ سٹی بنی ہے تب سے حالانکہ جو راستے ہیں وہ کافی نیرو ہو گئے ہیں پارکنگ کے لئے تو جگہ رکھیے لیکن اتنی سپیس یہاں پہ نہیں ہے کہ لوگ اپنی گاڑیا پارک کرے سامنے دیکھئے سکوٹیز لگی ہے گاڑیا لگی ہے کچھ جگہ پارکنگ ہے کچھ جگہ ہے نہیں دکاندار بھی پریشان ہے جب کوئی کسٹرمر آتا ہے وہ اپنی گاڑی کہاں لگائیں یہاں پر صرف ایک ہی پارکنگ ہے جو ابھی تک بن پڑی تھی اور جیسے ہی سکول کی گاڑیاں نکلی کچھ سکولوں میں چھٹی ہوئی ٹرافک جام یہ روز مرا کی بات ہے اس کی وجہ سے جو بچے سکول سے جاتے ہیں ان کو کافی سمیں لگ جاتا ہے گھر پہنچنے کے لئے حالانکہ اب روز مرا کا ایک معمور سے بند گیا ہے تھوڑا سا جو یہاں پہ ٹرافک جام ہوتا وہ اتلام باقی چلا جاتا ہے آگے کا راستہ گھنٹاگر کی طرف سے جاتا ہے وہاں پہ بھی دیکھئے جو گاڑیاں ہیں وہ کافی جو ٹرافک جام ہے کافی لمبا ٹرافک جام لگا ہے اور ہلکے سے گاڑیاں چل رہی ہیں لوگ کافی سمیں سے یہاں پہ بند پڑے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے ٹرافک نظام کا پوری طرف سے یہاں پہ ٹھپ ہے یہاں سے دکھانا چاہوں گا یہ رگل چوک ہے اور آگے جا کے یہی راستہ جو ہے ڈل گیٹ کی طرف جاتا ہے اور لیکن کافی سامنے سے یہاں پہ جو گاڑیاں ہے وہ بند پڑی ہے ساتھ ساتھ یہ بتاؤنا چاہوں گا کہ سری نگر سمارٹسٹی کے تحت پیسنجر گاڑیاں جو ہے اس روٹ پر نہیں چل سکتی ہے جن کے لئے گائیڈ لائنز گائیڈ لائنز ایلو کر دی گئی تھی لیکن جتنے بھی وہاں ہیں جتنے بھی پرائیوٹ ویہیکلز ہیں وہ یہاں پر فسے ہوئے ہیں کافی ٹائم سے ٹرافک جام لگا ہوا ہے پارکنگ کے لئے تو اگر جگہ رکھی گئی ہے لیکن جو باقی گاڑیاں ہیں جن کو یہاں پہ مارکیٹ میں جانا ہوتا ہے دکان پہ جانا ہوتا ہے ان کے لئے جگہ نہیں ہے تو وہ بھی بیچ راستے میں گاڑی کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک جام ہوتا ہے میں نے ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ ابھی کچھ سکولوں کی چھٹی ہوئی جن کی وجہ سے جو بچے ہیں جو گھر جاتے ہیں ان کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے گھر پہنچنے میں اور یہی وجہ ہے روز مراکیٹ بن گیا ہے مامور سمارسٹی کے تحت جب یہاں پہ سکولوں کی چھٹی ہوتی ہے جو ٹرافک نظام ہے وہ بلکل ٹھپ ہو جاتا ہے ابھی بھی دیکھئے کافی سمیں سے یہ لوگ ٹرافک جام میں فسے ہوئے ہیں حالانکہ دور دراز سے لوگ یہاں پہ آر آتے ہیں یہ مارکیٹ جو ہے لالچوک مین مارکیٹ ہب کہا جاتا ہے اور یہاں پر کہیں دور دراز لاکھوں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے ٹرافک جام کی وجہ سے کہیں جو ہے ڈائیورجنز کا لگایا دیا جاتے ہیں تو لوگوں کو ڈائیورٹ کر کے دوسری جگہ سے جانا جاتا ہے لیکن پھر وہ لالچوک نہیں پہنچ باتا ہے ساتھ ساتھ میں دکھاؤں گا یہ سکول کے بچے ہیں جو گاڑیوں میں ہیں تقریباً آدھے گھنٹے سے یہ بچے اس وین میں ہیں ان کو گھر جانا ہے لیکن آدھے گھنٹے سے ٹرافک جام میں فسے تھے ٹرافک نظام بلکل آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں پر گاڑیا لگی ہے آدھے گھنٹے سے یہاں پر ٹرافک لگا ہے اور ٹرافک کا نظام آپ بلکل اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں سمارٹ سٹی کے تحت جتنے بھی راستے بنائے گئے خاص کر لالچوک میں ان کو تھوڑا سا نیرو کر کے خوبصورت بنانے کی کوشش تو ضرور کی گئی ہے حالانکہ پارکن کے لیے بھی جگہ جو سلوٹس رکھے گئے ہیں لیکن پھر بھی اس سے کام نہیں چر رہا ہے ابھی بھی یہاں پر حالانکہ آدھا گھنٹا پہلے یہاں پر سکولی بچے جو ہے ان کی سکول چھوٹی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ ابھی گاڑیوں میں فسے ہوئے ہیں ابھی کتنا ٹائم لگے گا یہ کہنا مشکل ہے ٹرافک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہاں پر ایسا کوئی ادھیکاری ہے نہیں جو اس ٹرافک میش کو تھوڑا سا کلیر کرے وہ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے سمارٹ سٹی میں ٹرافک جام کا ہونا ایک معمول سے بن گیا ہے ہر روز یہاں پر سکولی جب سکول بند ہوتے ہیں تب یہاں پر ٹرافک جام دیکھنے کو ملتا ہے اب اہرحال کیا کہہ سکتے ہیں سمارٹ سٹی کو خوبصورت بنانے کے ساتھ اگر کہیں جنگوں پر ٹرافک پارکنگ کے سلوٹس بنائی بھی گئے ہیں لیکن پھر بھی یہاں پر ٹرافک جام کا جو معمول ہے وہ روز مرا کی بات ہیں دکاندار کافی پریشان ہے اس چیز سے اگر کوئی کسٹمر آتا ہے وہ اپنی گاڑی کہاں رکھے پارکنگ تک گاڑی لے جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے روز مرا سے اس ٹرافک جام سے لوگ کافی پریشان ہیں اگر کہ سمارٹ سٹی بہت خوبصورت بنائی گئی ہے لیکن جو پارکنگ اگزام ہے وہ اس کو بھی بہتر اور بنانا پڑے گا ایسے ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ بنے رہے جے کے ٹونٹی فور سیون کے ساتھ